گروہ پیاری ساسنگی آپ جی دیکھ رہے ہو سیکھ چینل پروگرام جون انیس سو چرہ سیدھے کلو کردے سبند بچ اسی شک کرتوں لے کے ہون تک دے مرتارے دی گل کر رہے ہیں دو ایپیسوڈ آپ جی دے سن مک جو پیش کیتے نے اج تیجے ایپیسوڈ دے بچ اسی گل بجڑی کرنی ہے گروہ کے سکھو اسی بار بار میڈیا دے دوارہ کیونکہ اویرنس لیونا میڈیا دا کم ہے لہر جی بندی ہے نا لہر تو بعد ہی انقلاب ہوندہ ہے آپ لہر پیدا کریے دیوے تو دیوہ جگدہ ہے ہر سکھ دا یہ فرج ہے اسی گرام داستے دارتے جا کے گروہ نانک دے دارتے جا کے جو تو اپنا سر چکا ہوندے ہیں نا گروہ کے سکھو او دو میرا ساتھ گروہ ایک سانو اوہ دیش دیندہ ہے جاننا نا نکہ تو گروہ منگے تیس گروہ شکی جو آپ جا پہ اورا نام جا پہ ایک بڑا بڑا مان ہے سکھنو جے سکھ یہی کہے جی ساری عمر میں سکھ دے ہی رہنہ ایک بکھرا بھی شاہ ہے پر جو حکم کا رہے گروہ بھی تو گروہ مدے سدانتا نو اپنے جیبن بچ کما کے پھر انو ہر کا نام تیائے سون سب نا نو کردان اج ساڑا آ حال نہ ہدا یہ پچھلے ایپیسوڈ دے وچھ جو ساڑی گرابٹ کچھ دیکھی ہے سیکھ تڑا تار جڑے نے اسائی بن رہے نے آری اسمادی دے پر باویشت آج بھی ساڑا حال ہو ہی ہے تو دے وچھو نکل دا ایک کو ایک طریقہ ہے شبد گروہ گربانی کسے دیا من کرتا کہانیاں جہاں لکھیاں ہویاں ساکھیاں دے پچھے جان تو پہلا تیتے رکھو انو گرمدی کسوٹی دے پرکھ لیو جہاں گرمدی کسوٹی ساڑے کون ہو بے گی نا پھر اسی کھا دے تو کھانے کھا ہوں گے اسی کسے دے لکھیاں مان کرتا کہانیاں نو نہیں منا گے اسی کے من گرونان کے دے سدانت نو گربانی دوارہ دیکھا گے تو ساتھ گروہ نے سانو بہت بڑا فلسفہ دیتا ہے اس کارکے میں بینتی کردہ سکھ چینل دے مادم راہی گروہ کے سکھو اور جنیاں نکیاں نکیاں ساڑیاں رنجسانے لیڑے بکرینے نے ایک پل بچھ دور ہو جان گے جہاں اسے شبد گروہ نو ادار بان کے اپنے جندگی بتید کرانے اور جتھے بندیاں سنستامہ بچھے بندے ہوئے دکھانت ہی ای ہے کہ اسی اپو اپنی گل کری جا رہے ہیں اپنی سنستانوں اپنی جتھے بندیاں مخرا کے اور اسی شبد گروہ نو مخرا کے جنہوں گال کرانگے ساڑی چھے پرس پر پیار بنے گا ساڑی چھے بینتی اے ہے جی سمجھے پانتھ دیا گے کہ آؤ گروہ کے سکھو اپا انہا گلنا تو بار نکل کے قوم دے پلیلی کچھ کر جائے گے کیا پروسہ اس پانڈے کا اتنا کل آگے تھنکا پتہ نہیں کتھے انہیں تھنکے جانا ہے ختم ہو جانا اپنے جیبن بچ کچھ ایسا کر دیئے سو آج دے اپیسوڈ دے بچ اسی گل کرنگے جی مہران جی سنگتو بات جڑی انہا جاگرتی لہر جڑی آئی سی جی دے بچ کچھ مور چے لگے سان اکالی دلدی ہوند سومنی کوئٹی بڑی او ساریاں گلنا آسیں جاں کے میں ساڑے انہا سکھ برو دی لیڈرانے جڑا اپنا گلبا پا کے انہوں کنوارٹ کیتا ہے دیوارٹ کیتا ہے جڑی سکھ قوم دی لیر سی اوپا گلبت کرنگے میرے نار صدکار جو بیر جی پائی اوتار سنگ جی میسندری حاضر نے پائی صاحب جی آپ جی دا سواگت ہے جیاں آئے نو آپ جی نو اور گرو کی سنگت نو گر پتے پروان ہوئے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی خالصہ بہت بہت آپ جیاں دا تانواد سکھ چینل دے مادم راہی جڑا ایک نمانہ جا جتن ہے کہ جڑا گرو نانک صاحب دے تلائے ہوئے نرمل پنٹول ہے کہ آج دے برطارے تک جڑی اسی گلبت ایک اسی کرنی ہے آج تیجہ ایپیسوڈ کو دی اسی گلبت کرنی ہے پائی صاحب بھی پچھلی کڑی نو تھوڑا جوڑ لگئے آپ جیاں نے جان کری دے تیسی سنگتان دے پرخائے کہ میں خالصہ راج بھی آیا پر کوش سکھ برو دی لوبی اور گداری دے کارن جڑا سکھ راج جڑا ہے صدا باستے چلا گیا سکھ گلام ہو گئے آپ یہ کہہ سکنے ہیں پہ پنر جاگرتی لہر بھی جڑی ہے آپ جی نے جرور باکھو بھی نہ سمجھایا ہے بسی ہون بھی تھوڑا بستار نہ سمجھا دے ہو کہ پنر جاگرتی لہر بھی ہیں پراپٹیاں کی ساتھ بہت تنواز جی جڑی ہیں گل پنر جاگرتی لہر سی انہوں نہاں دیتا ہے ایک پوس فیز نو رنجید سنگھ کے رائی توبہ جیسے لے بہت سار جاں گرافٹ آئی ہیں ہاریہ سماجیہ نے تے کرسچینز نے عیسائیہ نے کنورشن کر کے انہوں ترم تبدیل کر کے انہوں اس پاس سوہ لے کے جاندہ جتر کیتا ہے پھر کچھ پنٹ دردیاں نے پٹھ کے جنہ بچ جانی دیت سنگھ جی پروفیسر پرمک سنگھ پائی ویر سنگھ پائی کان سنگھ جی نبا نرنکاری مومنٹ نامتاری لہر بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں لہرہ سگیاں جنہاں نے انہاں حالتانو روکن واسطے سکھانو دوارا گرو دے شعبد نال جوڑن واسطے اپرا لے کیتے بہت سارا لٹریچر رچیا گیا چیل کالسہ دیوان رہی ایڈوکیشن کانفرنسز آرگنائز کیتیاں گئیاں انگریزان دے نال آئیکان سنگھ نبا ہنا رہی اپروچ کیتی گئی پر کرما دے بچوں میں جڑا ریٹ ٹاور بنایا سی لال چکوا دیتا گیا ہے اور سارا کچھ ہویا ہے پر ایڈو نال جڑیاں برودی شکتیاں سن انہاں نے اپنے طورتے جیسویلے جاگرتی دا لٹریچر رچیا جارے سی انہاں بلنوں بھی بہت سارا ایسا لٹریچر جلچیا گیا ہے جنہاں بچوں شردہ رام فلوری جیسویلے لکھی ہوئی آرتی اوم جا جگدیش ہرے اچھ سارچ پرسید ہوئی ہوئی ہے اے بھی انہاں دنانے بچے لکھی گئی فلوردہ رینو والا سی شردہ رام اے عریض سماجی دا عریض سماجی دا پرچارک سی انہاں دا جواب سوامی دیانان دا جواب جرا گینی دیت سنگھ ہو رہنے بہت خوبی دیتا ہے جو تو سکھاں بچے جاگرتی آنے شروع ہوئی شعبد گروہ رہی جوڑنا شروع ہوئی انہاں نو ایس گھا دی سمجھانی شروع ہوئی کہ شعبد گروہ رہی تا بدکرا کیتا نہیں جاندہ اور مندر صاحب تے اکال تاکہ صاحب تے مہانتان دا کب جائے اسے لئے تے ایسے گردوارے ہیں مہانتان دا کب جائے ایتھوں تاکہ جیڑیاں اجادی دیاں جا سکھاں دی اجادی دیاں لے رہے ہیں انہاں نو سکھ برو دی گردانیاں جا رہے ہیں بج بج کارتے کاما گاٹا مارو بڑے آئے جہاں جو آج بچ آئے سکھاں نو گیر سکھتے انہاں نو مطلب فتت سکھ کیا گیا ہے جلے ہیں بڑے باگ بچ انہیں لوکاں نو مارن وڑے جنرل ڈائر نو مہان سکھ بنایا گیا ہے انہوں سروپا تک دیتا گیا ہے یہ گرافٹاں جو بہت ساری آگئی ہیں پھر وہ جڑی پنر جاگرتی لے رہا تھے انہاں دا جڑا پرچار دا ریزلٹ ہے وہ پھر سامنے آنا شروع ہوئے ہیں جیسے میں ہر مندر صاحب دے بچے اناندکارج کر کے سندر سنگھ مجید سیاں اپنے نو دے پتنوں ارداس کران گیا تھا مجاری نے ارداس نہیں کی تھی کیونکہ وہ اناندکارج کی تا سی پندت کڑوں بیار نہیں کروایا سی جو تو اے ہو جی ہیں حالتاں بنی ہیں پھر انہاں لوکاں نے خالصہ کالی ستحفت ہو چکے پھر انہاں نے مہنتہ پاسوں تے پیاریاں پاسوں ہر مندر صاحب جڑا ہے او دا جڑا پروند ہے بارہ اکتوبر نونی سو بین اجارت کروالے اور او سے دینی اکالتا کے صاحب دا جڑا سرورہ ہے وہ بھی اکالتا کے صاحب شڑ کے دوڑ گیا ہے سنگتہ نے او تھے بھی اپنا پروند قیم کر کے جتہ دار تیجہ سنگھ اچھر ہو رہنو اکالتا کے صاحب دا جہدار نیت کر دیتا ہے ایک او سماسی جو دوں شوٹے شوٹے اکالی جتہ تے خالصہ دیوان جڑے نے جڑے سنگھ ساوا دی لیر دے پر چار دا صدقہ ہوندوے چائے سن انہاں نو اکٹھے ہو کے ایک لیر بڑھوندہ سما آیا پھر جتہ دار تیجہ سنگھ اچھر ہو رہنے اکالتا کے صاحب دے اکٹھ کیتا پندرہ نومبر انیسو بینو او دو دن دا اکٹھ ہویا انگریز انو روپن واسطے بال آرہیا اپنی اور بڑا کچھ ہو رہیا کیونکہ اپنے سامنے دی بڑی کارتا آپ ہاں بہت ہی ڈیٹیل جگل کرنی سکنی او تھے پھر اکٹھے ہو کے دو دن دا سروانت خالصے دے بچوں ایک سو پی اتر میمبران دی ایک کمیٹی دا گٹھن کیتا گیا دے پوسٹ کمیٹی دا نہ رکھیا گیا شروعمنی گردوارا پروان دے کمیٹی بیلکل بیلکل دے جمعے جمعے والی لگی کے گردوارے انو بہانتا دے کافجے تو آیاد کے میں کرونا دے ہاں جی بیلکل اے اے جی گرو کی سنگت جیڑا اے گرونام صاحب دے چلائے نرمل پانتھتوں اسی گال اٹھے لے کے جانے ہیں جیڑا جون انیسو چراسی بچ برتارہ برتیا اے کوئی نومی گال نہیں ہیں چیتے رکھیو ٹھیک ہے اے سکھا دے جیڑی نسل کشی ہے نا اے کلوکارے دے سبان دے بچ بڑے کلوکارے دے چھوٹا کلوکارہ برتیا پینٹی ہزار سکھ ایک دن دے بچ پونی قوم ختم ہو جاوے پھر بھی سکھ للکارے مار کے ایک ہندے ہون تھی ایک بھی سکھ بچیا چیتے رکھی وقت تھی اومنو للکار کے ایک ہندے سان لو ہم نے بنا لیا پھر سے آسیاں جے بات کہو جا کے پھر کسی طفاں سے للکار دے سکے جی اسی اجڑ کے پھر بس گیا جیتے رکھو گروہ کے سکھو چراسی تو بعد اسی ایسے اجڑ نے کہا نو تے اسی اپنے آپ نو کہنے جی ہویا ہے کچھ نہیں پر چیتے رکھیو جی اسی اپنے آپ نو سرمایے دار بھی کہوں دےیا پر قوم نو درد لے کے تھوڑا جانے ہو پھر ساڑے بچ کڈا بڈا نقصان اجے بھی کیتا جا رہے ہیں اجے بھی اسی اپنی ہوند بچاؤں دی جیڑی گالا نا انہوں برکا رکھئے گروہ دے صدا انہوں اسی کناک بچایا اے گالوں مکھ رکھے اسی ہور گالا بہت کر دیں ہیں پر چیتے رکھے ہیں اے اپنا نا جرور اپنے اندر درد لے کے جیڑی پائی صاحب گال کر رہے ہیں نا کہ شروعمنی کمیٹی ہوند بچائی اس تو بعد شروعمنی اکالی ڈال پائی صاحب جیڑا شروعمنی اکالی ڈال سی ایدہ ایدہ بھی بڑا بڑا کرول سی گا پاہمیں کہ ایس بڑے ایدہ سارے حالاتی بگڑ چکے نے وہ کالی کالی ختم کر دیتی گئی ہے پر جیڑا شروعمنی اکالی ڈال بھی ہوند بچایا اے ایدہ کی کاری صاحب دا پروند گرمت امسار کرنا گردوارے ہیں بچوں شہفت گرو دا پرچار کرنا ہے اور اس ویلے راجنی تک حالت ایسے بڑھ بڑھ گئے سی کہ راجنی تک فرنٹ تو بھی لڑائی لڑن دی لوڈ پین ڈی سی جدہوں پندرہ نومبر نو شروعمنی گردوارہ پروند کمیٹی ہوند بچائی ہے اس تو بعد دوارہ پھر اکٹھ کر کے اکالتہ کے صاحب دے ہوتے ایک راجنی تک پارٹی چودہ دسمبر انیسو بی نو اکٹھ دے بچہ کر آئینی تک پارٹی بنائی گئی دے او دا نا رکھیا گیا شروعمنی اکالی دل او دے جمعے اے سی کے جڈیاں سکھانیاں راہینی تک سمسیام ہیں انہاں نو لڑن واسطے تے جڈی گردوارہ سو دا آر لیر ہے گی ہے انہاں ایک نیجم سار چلاؤن واسطے جدو جاید کرنی شروعمنی کمیٹی پروند کر دی ہے شروعمنی اکالی دل جڑی ہے جڑا ہے او دے واسطے سٹرگل کر دا ہے انہاں دے انڈری انہاں دے اگوائی ویچی انیسو بکی دے ویچے ننکانا صاحب دا ساکا ہویا ہے جج ڈیڑھ سو دو بعد سنگ شہید کی تے گئے مہتن رین داس بلوں گنگ سار جاتو دا مورچہ لگا ہے جے دے وچے پان سو دو بعد سنگ شہید ہوئے گروہ کے باگ دا مورچہ لگا ہے پھر چابیاں دا مورچہ توشے کھانے دیا چابیاں دا مورچہ مورچہ لگا ہے اس طرح نے بہت سارے مورچہ شروع میں ی اکالی دہ دی اگوائی دے ویچے لڑے گئے لگے لگے لڑے گئے لڑے گئے لڑے گئے لڑے گئے لڑے گئے لڑے گئے ساماں جیس میں سے سکھ آرگینائز ہو کے جتھے بند ہو کے بہت بڑھیاں پرافتیاں کر رہے ساتھ موسیقی 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 دے روپ دے بچ اس ویلے تک لڑائی لڑی جا رہی سی اور اس لڑائی دا جنہا مخباب سی او خسے ہوئے اپنے راج نو پراپت کرنا سی حالے ساٹھ پینٹ سالی ہوئی سی راج خسے نو خالصہ راج اس ویلے پار دے بچ اور کس دا راج نہیں سی پارس ویلے پہلے انگریزہ دا راج سی گیا میں نو اتنا لگ دا ہے کہ گاندی مالویہ تے موٹیلال نیرو برگیاں دے جنہے بیان سی انہاں نے سکھا دی اپنے سکھ راج دی پراپتی دی لڑائی نو راہا دی لڑائی جو پر کر دیتا ہے وہ پاردی ایجادی بنا دیتا ہے اسی پاردی ایجادی واستے اگل میں نو پائیسہ بھی تک نہ تسی یہ پوائنٹ ہے یہ انڈرلائن کرنوالا ساڑے درشکام واستے یہ جڑے کون والا ساڑا جون چورا سیدھا جڑا کارن ہے سکھ اپنے راج دی پراپتی واسطے لڑائی لڑ رہے ہیں تے سکھ راج دی لڑائی نو راشترواد دی لڑائی دے روپ دے بچ تبدیل کیتا جا رہے ہیں تبدیل کیتا ہے بہت ہی شاتر بہت ہی شاتر کننگ جڑے آل انڈیا کانگریس پارٹی دے لیڈرز نے اور انہا راہی کنورٹ کر کے انہوں سانو راشترواد دی لڑائی ساڑے گردے بچ پا دیتی جان دی ہے ہسی یہ سمجھ دے ہیں ہاں ساڑی لیڈرشپ شاہ دے سمجھ دی ہے کہ یہ سمجھ دے بچ جڑی نیشنل لیڈرشپ پا ساڑی لڑائی دے بچ ساڑا ساتھ دے رہی ہے میں یہ سمجھ دے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں دے رہے سی وہ درسل سکھاں دی اپنے راج دی پراپتی دی جڑی خواش سی اوہ دے اوہ دے پانی پا رہے ساں اوہ دے پانی پا رہے ساں انہا یہاں کروانیاں اپنے ہیتھ واسطے برتن واسطے جمین تیار کروارے سی میں کئی والی سوال کیتا ہے کہ مدن مون مالویہ نے اپنا مونڈا سیکھ بنا دیتا سی لوکرم تو کہہ گیا نا کہ اپنے کا اردہ بڑھا بودھا سیکھ بنا دیو وہ جڑا مہا دی ہے کارم چاند گاندھی اور ایک کی فروری انیس سو چومی جاتو دے جیس میں لے پہلے جتھے دے گولی چل گئی ہے اوہ دوسرا جتھا 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 تیار ہویا ہے جو تیار دے کے کہیں دا ہے جتھا نا پہ جیو اوہ دے نقصان ہو جو گا اس میں لے دا جتھا جتھا جواب دن دا ہے جتھا کھالسا ہی روایتہ نو نہیں جاندہ کھالسا مرم تو نہیں ڈردہ اپنے کیتی ارداس دی پورتی واسطے کوئی بھی کروانی کر سکتا ہے وہ جڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک پاسے سیکھ لیر ترقی کر رہی ہے وہ دے بچہ وہ نیارا پاندھ خالسائی روایتہ دی بافتی ہو رہی ہے دجھے پاسے لوگ میں روپ دے بچے وہ جڑی قومی جتھے قومی لیڈر شیپ آ کانگرس دی وہ ساڑھی ساری لڑائی نو سیکھ رائی دی پرابتی تو کنورٹ کر کے ڈیورٹ کر کے راشتہ راشتہ بادی لڑائی میں تبدیل کرنا جور رہی ہے تبدیل کرنا جور آ رہی ہے اے ہی ہے کارنہ گرو کے سکھو اپا اپنے پشوک کرتوں باپریاں ہویاں کٹنا آماتوں جڑا بندہ سبک نہیں سکتا اوکدے بھی آپنے جیبندے بچے کام جاملی ہو سکتا چہتے رکھو ساتھ قرآنیں اے جڑا نرمل پانت خانو بکشیا نا اے دیتے چال دیا خانو جڑے نے وہ بڑا ایک اویر ہون دی لوڑا اپا اے گل کریے اپا دیکھو کوئی بھی آج بھی مومنٹ کوئی تیار کر کے دیکھے ہو او دے بچے یہ ہو جے لوگ جڑے نے اپنا جوگ دان کی او دے بچے بہت بڑے رکابٹ پاؤن دا جتن جڑا وہ کر دے رہنے اور کر رہنے اور کر دے رہنگے پر بینگے شکھ آج جڑا ساڑے محول ہر شکھ جڑا نا اوڈے ماندے اوڈے ایک بڑا برڈن جا پیا تھی اے بڑ کی رہا برطارہ ایک ہو کی رہا دراصل اسی سچیت نہیں ہے اسی جو میں اپنے پروار دے کمہ کارا لی سچیتا نا یہ میں قوم دے کمہ پرتبی جدو اسی امانداری کے سمرپتہ ہو جا مانگے نا پھر کسے دی جرت نہیں ہے کیونکہ آپ اسی اویسلے ہوئے پائے ہیں جدو اسی آپ سکتے ہوئے ہیں کہ چور جڑا ہے وہ چوری ضرور کرے گا تو اساڑے تارمک دارے ساڑے رائی میک ایک ساڑا سماج ایک ساڑا تارمک اپا تھوڑا نظر مار کے دیکھئے بھی اسی پورن طور پر اجازہ ہی کارنا کہ اسی سکھ آج اپنا کوئی بھی فینسلہ انڈیپینڈنٹ نہیں لے سکتا کارنے میں پہلے بھی بینٹی کیتی سی تھی جس قوم دے کول اگو جڑے نے دور اندیشی والے ہون گہاں ودو سوچ والے ہون اکثر قومہ ترقی کر دیا نے اونا کول سی ہی سب کچھ کیتا سب کچھ داتے لادتا بند بند کٹے اس پاردی جنجیر اجادی دیا جنجیرانو کٹن لے سب کچھ قربان کر کے بھی ساڑے حصے جو آج جیلت اور جو کچھ آیا او تارمک ہے میں اگل میڈیا درہ ہی کہا دھما سکھ کسے مذہب دا بیری نہیں ہے اسی کسے ہندو دے بیری نہیں ہے کسے مسلمان دے بیری نہیں سکھ دی سکھایا گیا ناکو بیری نہیں بگانا سکیبل تے کیبل جیڑی گنگو برتی ہے نا جیڑی چندو برامن برگی برتی ہے جیڑی پہاڑی راجیاں برگی برتی ہے انہا کولو آہیں سچیت رہنا ہے عام جیڑی لوک نے ایسی پرس پر پیار اپنا بڑائی رکھی ہے میں بینتی میڈیا رہیں اس کر کے کر رہے ہیں سکھ دا جس طرح سکھ دی شکشیت بگاڑ کے پیش کیتی جا رہی ہے جدو سکھ جدو پلے دے کارج کردے نے انہا نو سان مکہ نہیں لیا جا سکھ آج میڈیا دے رہی ہیں جدو سی تک دیاں کوئی گل سکھ دی اجادی دے ویٹ پائی ہوئے جوگ داننو میڈیا ہیا نہیں کر رہی ہے دکھاؤن دا سکھول تیج بہادر تیری ایک قربانی دے کر کے آج کنیا کماری تو لے کے پشمیر تک سارا پارد اجادی دا نگ مان رہیا آج او دے ہی سکھانو تھا 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 تے جلیل جڑا او کیتا جا رہی ہے پائی صاحب جی اے دے ویٹ جیڑی گل کیتی ہے میں بھی انہوں مہاتمہ نہیں کہوں گا جڑا مہنداز کرم چاند گاندی ہے پندت نیر ہوا انہا نے جڑا جہا ہور بھی اقلائے ہیں نہیں اسی ایک میں جڑی انیس سو سنتالی دے بات دی گل کرنی ہو تو کئی کئی شکشیت ہیں اوپر کے سامنے آنیاں نے کیونکہ جڑی گالوں نے کہی سی نا اپنے پاکستان دا جڑا سی کا کی ناصر جو دا جناب جناب وہ اکثر اسی کتھا بات کے دے کولوں بھی ایک گال سون دیا پی گلاام ہی تکے نے اجاد ہوئے دیکھو گے انہوں نے اپنے راج دی اجادی دی پرابتی نو راشتر با دی اجادی پر تبدیل کر دیتا ہنو پتہ ہی نہیں رکھا کر گئے کر گئے ہنو احساس ہی نہیں ہویا کہ اسی کتھوں کتھے پہنچ گئے پھر جدوں انہوں نے بیکھیا ہے کہ انہوں بغیر ساڈ آج گجارہ نہیں اجادی نہیں ملنی کہ کدھے کو اکالی دال دے پردان نو آل انڈیا کانگرس دا پردان نیت کر دے تو انہوں پتہ نہیں شاید درشکہ ساڈیا نو آل انڈیا کانگرس پارٹی نے مطا پاس کی تا سی کہ کانگرس دا پردان وہ بنے گا جرا شروع منی اکالی دال دا پردان ہوئے گا اسے کر کے بابا کھڑک سنگر ایک سامنے دیوتے اکالی دال دے بھی تو کانگرس پارٹ دے پردان رہے انہوں نے اے بھی کیا ہے کہ کوئی بھی پارٹ دا کانسیچیوشن ایسا بیدان نہیں بڑھایا جاؤگا جڑا سکھا نو پروان نہ ہوئے اے بھی کیا گیا ہے کہ اجاد پارٹ دے بھی سکھا نو ایک ایسا کھٹا دیتا جاؤگا جتھو پوراں اجادی دے نار اپنا تارمک کروائی تا دی پورتی کر سکے اجادی دا نگ مان سکن بہت سارے ویدے کیتے گے ساڈے نار پھر سما آگیا انہی سو سنتاری دا جیسویلے پارٹ دنوں اجادی ملنی سی او پارٹیشن دا بٹوارے دا پارٹ دے پاکستان دا سیکھ کومان سیکھ لیڈرہ نے اوز بٹوارے دا برود کیتا اور اس دے باب جود بھی نیرو جناح دے آجتا ہور بھی ڈاکومنٹ سامنے آگیا نے کہ چرچل دی بنائی ہوئی پالسی انہی سو پمتاری دے وچی فینسلہ کر دیتا سی کہ پارٹ نو اکٹھیاں اجاد نہیں کرنا ہے اے دے ٹوٹے کرنے نے ریڈکل ایف نو جمعہ واری بنا دے کے پارٹ پاکستان دے درمیان ایک ہفتے دے وچو پارٹیشن دی لائن جڑی وارڈر دیو دا فینسلہ کیتا گیا ہے اوزوے لے سب تو بد نقصان سکھان دا ہویا ہے لکھاں سیکھ مارے گئے پروڑاں اپنا کارکارڈ شڑ کے آئے بے پتیاں ہوئیاں اجتاں گوائیاں گئیاں خودکشیاں کیتیاں گئیاں پینڈاں دے پینڈ ساڑ کے تواہ کر دیتے گئے کشمیر دے اٹھتی پینڈ بلوچیاں نے جیوندے ساڑ کے مار ختم کرتے سکھان دے اے دی گل نہیں کیتی اسیں کدے وہ پارٹ دی اجادی جڑی سکھان دی اپنی اجادی لے لڑائی شروع ہوئی سی راشترواں دی اجادی وچ ایسی تبدیل ہوئی کہ قیمتہ اسی دن دے رہے اے پھارے جڑے سکھان دے رہے جو اپنے حکان دی گل آئی کہہ دیتا کہ وہ سما اور تھا بکت گلشن کو پڑا ہوں ہم نے دیا اب ہار آئی ہے تو کہتے تمہارا کام نہیں یہ ہو جی یہ بہت سارے بیتکرے ہوئے میں جڑی آج دے اپیسوڈ جو پہے سب گال آج سکرس کرنی چاہونا ہے انہوں پہ کل ڈیویلپ کرانگے کہ کمیں اوسوے لے دے جڑے پارٹی لیڈر سن انہوں نے ساڑے اپنے راج دی اجادی دی لڑائی نو راشترواں دی اجادی وچ بہت شرارت دے نار کنویٹ کیتا ہے سکھان دے نار بہت سارے ایسے بیدے کیتے کہ اجادی تو بات سارا کو دیتا جاؤ گا او دی گال اپنا اگلے ہفتے پروگرام دے وچ کرانگے کہ اجادی تو بات سارا بویا کی تیدے وچی سارے بیج بیجے ہوئے انہیں انہی سو چراسی وڑی پرابلم دے جنو اسی قدیتے آنا دیکھنڈا جتن نہیں کیتا اسی اپنی اجادی واسطے لڑ رہے ہیں بڑا راج کیا ہے انہوں نے رائیٹ ہے ہی نہیں سی انگریز دے رائیٹ پرد بچائی دی سو پہلے انگریز دے رائیٹ سی پہلا مغلان دا سی مغلان تو پہلے انگریز دے رائیٹ ہو گیا سرپ پنجاب دے وچ اجاد رائیٹ سی سکھان دا او نو ختم کر کے انگریز نے او تے کننگ اپنا دارانو خرید کے ساڑا راج ختم کر کے اپنا راج کیم کیتا ہے سیک انگریز پاس اپنا راج باپس لیند دی لڑائی لڑ رہے ہیں تے او اس اپنے رائیٹ پرابٹی نو راشترواد دی اجادی دی لڑائی دے وچ کمیں انہوں نے تبدیل کر کے سیک لیڈر سے اپنا دے نالت تکھے ویدے کر کے انہوں نے نالت توکھا کیتا جیڈا ہے او اس توکھے دے وچوں کےڑیاں لڑائیاں ساڑے سامنے آئیاں جی دے وچوں انیس سو چلا سیدھا کا لوگ کا را وہ دا ریجالٹ دے روپ دے وچ پرگٹ ہویا سچ کھنٹ سیری ہر مندر ساو دی وید بھی ہوئی انیکہ ہجاران سنگھا نو شید کر دیتا گیا وہ جو سنگھ لڑ دے مردے اکال تاکت صاحب دی مان مریادہ نو قیم رکھ دے اپنیاں شیدیاں دے گئے قوم کھیرو کھیرو ہو گئی انیکہ کروانیاں دینمتوں بعد کی ساڑا حال ہویا ہے اے دے پچھے جڑے کارن نے جڑے سیڈز نے ہو دے بیجی بیجے ہوئے او انہ دے بچ بیجے ہوئے نے کال دے اپیسوڈ ویچ سما سانو جازے دے کال دے اپیسوڈ ویچ گرو کے سکھو اسی نرمل پنٹو لے کے گروہ تحاس سکتحاس خال سا راج دی گل بھی کیتی ہے پھر خال سا راج تو پندر جاگریتی لہر دی اے نا تین اپیسوڈ ویچ اسی کیبل اے نو ایک ایک ساڑے سانو سمجھا بے سارے نو اسی کتھوں چلے اسی آج ساڑے نا برتارہ جڑا اسی کتھے گھڑے ہیں گرو کے سکھو جس ساڑے ویچ لالچ والی برتی خودگر جی اسی اوڈیاں دی دوڑ ویچ لگے ہیں ہاں نو خود نہیں پتا کہ اسی خود اپنی کامدہ نقصان کرنا کرے ہیں میری بینتی یا میڈیا رہی آؤ کٹھے ہوئیے اسی کتھے اداحال بھی ہے کال دے اپیسوڈ دے ویچ اسی جڑا انیس سو سنتالی تو بات دی گل اس تو اگلے اپیسوڈ پھر اسی جون چرا سیدہ جڑا کل اکارا پھر آخیرتے اسی ہوتا سامت کرنا ہے اسی کتھے کھڑے ہیں بہت بہت پائی ساتھ بھی آپ جیدہ تانواد والچوں کے دیکھیں ماں واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی